نمزکار سال دوہزار سترہ کی سوندھی خوشپروف وضعوں میں گھلنے لگے لوگ نئے سال کے سواگت کے لیے بے قرار ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ سال دوہزار سونہاں الویدہ بھی ہو رہا ہے سال دوہزار سونہاں کے بارہ مہینے کسی کے لیے خوشیاں تو کسی کے لیے زخم کا سبب بنے یوپی اور ترہ کھن کے لیے سال کے بارہ مہینے کیسے رہے وہ کون سی ایسی کہانیاں تھی جس کی وجہ سے لوگ دہشت سے بھر اٹھے آپ کو فلیش پیک پہ لیے چلتے ہیں اور دکھاتے ہیں سال دوہزار سونہاں کی سونہ بڑی وارداتے زلا لکھنپور کھیری تھانا سنگاہی گاؤں کھیریگڑھ میں دن شنیوار سولہ جنوری دوہزار سولہ کی درمیانی راہ تقریباً ناو بچکٹ دس منٹ پر جیسے ہی گھڑی کی سوئی رکھی گاؤں کے رہنے والے پیشے سے کولہو کاروباری چار بچوں کے پتار رامبالی گپتہ کی گھر کی دہلیز پر ایک انہونی نے دبے پاؤں دستک دی جہاں ٹھٹھورتی سردرات کی خاموشی میں علاؤ کا سہارا لیا جا رہا تھا کسی کو کچھ سمجھ میں آتا اس سے پہلے ہی گھر کی دہلیز سے کچھ دوری پر موجود آدھا درجن کی تعداد میں میاہتھیار ڈکیتوں کا قہر ٹوٹا جہاں گھر کے مخیہ رامبالی گپتہ کوش دوری پر اپنے اٹھائیس سال کے بڑے بیٹے کشنوں کے ساتھ موجود تھے لیکن گھر کے بھیتر ان کی چوبیس سال کی بڑی بیٹی اوپما جو کرناٹک سی ڈاکٹری کی پڑھائی کر لوٹی تھی دوسرے نمبر کی انیس سال کی بیٹی روہنی جو لکھنپور کھری سے ہی بی اے کی پڑھائی کر رہی تھی اور تیسے نمبر کی سولہ سال کی بیٹی سنتوشی جو ابھی انٹرمیڈیٹ میں گئی تھی ان تینوں بیٹیوں کے علاوہ گھر میں موجود ماں منی دیوی اور گھر کی وشواس پاتر نوکرانی تارہ دیوی جن کے اوپر بندوخ رکھ دیا گیا پچاس لاکھ نگدی کی مانگ کی گئی اور جب کام نہیں بنا تو گن پوائنٹ پر ماں منی دیوی سمیت ان کی تینوں بیٹیوں اور نوکرانی کو بندھک بناتے ہوئے پانس سو سے سات سو کے فاصلے پر کندن پور چلنے کا حکم دے دیا گیا جہاں ماں اور نوکرانی کو تو چھوڑ دیا گیا لیکن ٹکیپ تینوں بیٹیوں کو اٹھا لے گئے سنسنی کا سبب بنی خبر سوبے کی پولیس پرشاسن ہی نہیں بلکہ سرکار کے کان تک گئی تو پولیس نے سنجیدگی دکھانی شروع کر دی آخر کار دو دنوں بعد پانچ لاکھ روپے کیش کی ڈنیپروں تک پہنچائے گئے اسے لینے کے بعد اپنی تینوں بیٹیوں کی سکوشل واقصی ہوئے لیکن لکھنپور کھیری پولیس سوالوں کے کٹ گھرے میں کھڑی میں ایک فروری دوہزار سولہ کے دن اگنہونی نے دوے پاؤں دستک دی جہاں ایک ماسوم بچی کی موت سے پریوار حلکان ہو اٹھا لیکن پولیس نے جب اس کیس کی گتھی سلجھائی تو ڈی آئی ڈی کی ڈنیپنگ اور قتل کی کہانی سے پردہ اٹھا کاخر سترہ سال کا نوالی گانسر ٹیچر نکلا جسے پولیس نے گرفتار کیا جوینائل جسٹس بورٹ نے آروفی کشور کو بری کر دیا لیکن وہ سترہ نہیں تھا جس نے بال سترہ گریہ سے باہر آتے ہی پھر ایک خوفناک کہانی لکھنے کی ڈھانی اور دلی کی رہنے والی سین انجینئرنگ سیوہ سے ریٹائرڈ ادھکاری 65 سال کی بزرگ میتھلیش کو موت کے گھاٹ تار دیا گھر میں رکھا قینتی سامان اور کشنگدی لوٹ لے گیا جہاں پولیس نے کیس کی گتھی سلجھانی شروع کی تو کاتل وہی ناوالک کی ڈناپر نکلا جس نے اپنی موج مستی اور عیاشی کی خاتے سپنیش کو بیرہنی سے موت کے خات اتارا تھا 10 فروری 2016 کا دن ایک پریوار کے لیے بیسبری کی اس تاریخ میں تبدیل ہوا جب گرگاؤں میں سنیپ ڈل کمپنی میں کام کرنے والی گازیاباد کی رہنے والی دیپتی سرنا کی گمشودگی کی خبر سنسنی کا سبب بنی دیپتی گھر والوں سے دور تھی لیکن کوئی یہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کیونکہ لڑلی کہاں لاپتا ہو گئی خبر گازیاباد پولیس کے کان تک جا چکی تھی جہاں تاتکالین پولیس کپتان دھرمین سنگھ نے ماملے میں سنجیدگی دکھاتے ہوئے گازیاباد کے ان علاقوں کی سی سی ٹی وی فوٹیج کو کھنگالنا شروع کروا دیا جہاں سے دیپتی کے گزرنے کی گنجائش تھی لیکن پولیس کے ہاتھ کوئی کامیابی نہیں لگی پولیس کے پاس ایک ماتر یہی چارہ تھا کہ وہ اپنے سرویلانس ایکسپورٹ کی مدد لے اور مخبر تنتر کا استعمال کرے کہ آخر ویشالی سے جس آٹوگ میں دیپتی سوار ہوئی اس آٹوگ اچالک کون تھا اور آخر کار پولیس کے ہاتھ کامیابی لگی تو ایک طرف آئشک کی وہ سنسنی کھیس کہانی سامنے آئے جہاں تیس سے بھی زیادہ ماملوں میں وانچت چل رہے کڈنیپر دیویند کو دبوچا گیا جہاں ہریانہ سے دیپتی سہی سلامت گھر پہنچی اور کڈنیپروں کو پہنچا دیا گیا سلاکوں کے پیچھے جنہوں نے گازے باد ہی نہیں بلکہ پورے سوشل نیٹورک پر اپنی کارستانی کی وجہ سے سرکھیاں بٹ ہوئی ایک سال پہلے جس آتن کی زد میں پریوار جینے پر مجبور ہوا تھا ان کے ذہن میں پھر وہی خونی تاریخ دہرائی گئی تو نشانہ اس بار کاروباری بیٹا عرشی ملک بنا جسے گازے باد کے ہائی پروفائل سوسائٹی میں گھس کر موت کے گھاٹ تار دیا گیا بیوی اور بچوں کے سامنے اس کے جسم میں ایک کے بعد ایک ایک گیارہ گولیاں داگ دی گئی اور ایسا صرف اس لیے ہوا کیونکہ عرشی اپنے بھائی کی موت کا ایک ماتر گواہ تھا جو کوکھیا تپرادی کالے کے خلاف قانونی لڑائی لڑ رہا تھا جس نے رنگداری لینے کے کھیل میں اس کے بھائی کی ہتیا کر دی اور اس بار عرشی ملک کو سوجش کا تانہ بانا بھنتے ہوئے اس کی موت کی رنڈیتی بنائی گئی کیسے آپ آٹمن بے فلیٹ لینے کے بعد عرشی ملک کی جان لینی ہے اس گھٹنا نے گازے باد کے فاؤ سوسائٹی کہہ جانے والے ایٹیس سوسائٹی کی سرکشہ وعبستہ ہی نہیں بلکہ گازے باد کی ہائی ٹک کہہ جانے والے پولیس کی بھی چولے ہلا دی تھی پریوار اپنا سب کچھ کھو چکا تھا جو یہ سوچ کر گازے باد میں زندگی بسر کرنے چلا تھا کہ اب ان کی دنیا میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی لیکن گم نے کب عرشی کے پریوار کو اپنی زد میں لے لیا کسی کو خبر ہی نہیں لگی اور جب لگی تو پریوار سب کچھ کھو چکا تھا انہیں صرف دلاسہ ملا کہ کالے کو جل سے جل گرفتار کر لیا جائے گا اور آخر کار سال کے انتھ میں کالے کو ایک مدھڑ کے دوران گرفتار کر لیا گیا دو اپریل دو ہزار سولہ دن شنیوار زلہ بجنور کا کسوہ سہزوان اور کار میں سوار ایک خوشحال پریوار جو اسے اوہارہ سے شادی سماروں سے گھر کی طرف پڑھا لیکن جیسے ہی کار سوار انایے کے ڈی ایس پی تنزیل اپنے پریوار کے ساتھ سے ہشپور کے گردھاری روڈ کے پاس پہنچے ایک انہونی نے دوے پاؤں دستک دی کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ آخر کار کو اوورٹیک کرنے والے کون تھے اور پھر شروع ہوئی بیس ٹھڑک پر خوف کی کہانی جہاں تنزیل احمد کے جسم میں ایک کے بعد ایک چوبیس بولٹ اتار دی گئیں تنزیل نے اپنے بچوں کی سلامتی کے لیے مرتے دم تک سنگھرش کرتے رہے لیکن اس گولی باری میں ان کی بیوی نہیں بچ پائیں اس گھٹنا نے مانو یوپی پولیس ہی نہیں بلکہ کینٹ کی خوفی آئیجنسیوں کو سکتے میں ڈال دیا یہ آتنکوادیوں کی سازش تھی یا پھر کسی رنجش کا نتیجہ اور آخر کار یوپی پولیس کی جانج تھوس نتیجے پر پہنچی جہاں پولیس نے بارداد کی نہ صرف گتھے سلٹھائی بلکہ تنزیل کے ہی جان پہچان والے ریان منیر اور جنیل ارفجینی کو دبوچ لیا جنہوں نے تنزیل کی موت تیع کی تھی آپسی رنجش میں تنزیل احمد کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا لیکن وارداد کا ستردھار منیر اپنے گناہوں سے بچ نہ پائے فرار منیر کو تین مہینے بعد ہی سہی یوپی اشٹی اپنے دھر دبوچا جس نے اپنی زبانی بالیا گناہ قبول کیا کہ اس نے کس لیے تنزیل احمد اور ان کی بیوی کی ہستی مٹا دی تھی چھے اپریل دوہزار سولہ دن بدھوا گھڑی کی سوئی جیسے ہی گیارہ پر پہنچی ڈلتی صبح کے ساتھ گازیباد کے تطکالین پولیس کپتان دھرمین گیادو کے فون کی گھنٹی گھنگھنائی تھی فون اٹھاتے ہی پولیس کپتان دھرمین گیادو حیرت میں پڑے تھی خبر ایسی ہی تھی اسے سن کر تطکالین ایس ایس پی دھرمین گیادو نے بینا دیری کی محکمے کے ملازموں سے سمپرک سادھاتا اور سیدھا روک گازیباد کے یشودہ ہسپیٹل کا کیا جہاں بی ایس پی سے رایہ سبھا سانسر نرین کمار کشپ کی بہرانی ہیمانی کشپ کی سندگد پرسیتیوں میں باڈی پہنچائی گئی تھی بی ایس پی کے رایہ سبھا سانسر نرین کمار کشپ کی بہرانی کی موت پر رہ سے گہر آیا تھا کہ ان پرسیتیوں میں بہو ہیمانی کشپ کو گولی لگی یعنی بہو ہیمانی نے خود پشی کی یا پھر اس کو گولی ماری گئی اس بابت جب پیڑت پریوار سے بیان لیا گیا تو پیڑت پتہ نے ففق کر اپنی بیٹی ہیمانی کشپ کے ساتھ زادتی کی کہانی بیان کی تھی کہ اسے دہیش کیلئے سسر نرین کمار کشپ رتاریت کرتا تھا ہیمانی کو بیزد کرتا تھا یا دہیش کی مانگ پوری نہ ہونے پر ہیمانی کی ہتیا کر دی گئی ایک طرف پولیس پر دباؤ تھا تو دوسری طرف سوال بھی سلگ رہے تھے کیونکہ سین آف کرائم کو دیکھ کر یہ اندازہ لگا پناہ مشکل تھا کہ ہمانی کی موت کی ان پرسٹیوں میں موت گولی لگنے سے ہوئی تھی وہ بھی نرین کشپ کی لائسنسی پسٹل سے لہذا آروپی پریوار کو جیل جانے کی نوبت آگئے جن پر دہیش کا کیس بھی لکھ دیا گیا پچیس سپریل دوہزار سولہ کی اہل سبح مخبرتن سے ملی خبر پر گریٹرنویڈا کے تھانہ دادری میں تینات دروگا اکتر خان نے اپنے کچھ سپاہیوں کے ساتھ مل کر تھانہ دادری تھے سٹے نئی بستی علاقے میں اس مکان کا رکھ کیا تھا جہاں اپرادی فرکان کے چھپنے کی خبر ملی تھی فرکان کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ہی بھی موجود تھے لیکن جیسے ہی دروگا اکتر خان نے فرکان کی دہلیز پر دستک دی تابر توڑ گولیوں کی گونس سے علاقہ تھر رہا اٹھا تھا جاوید گینگ کے آتنگ سے پورا دادری پریشان تھا جس میں فرکان سمیت اس کا ساتھ ہی اور انجیب بھی ایک کڑی کا کام کرتے تھے دن پر شکنجہ کشنے کیلئے ایسا ہی اکتر خان ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے تھے لیکن مخبرتن سے ملی خبر پر بینا دیری کیے دروگا اکتر خان نے ریٹ مارنے کی کوشش کی لیکن ان کی ایک عدد کوشش ناکام ثابت ہوئی فرکان کے کمرے میں بدماشوں کی سنکھیا کتنی تھی اس سے کوئی واقف نہ تھا خود کو گھرتا دیکھ بدماشوں نے پولیس پر فائرنگ چھوک دی مگر فرس پر مر مٹنے کا مادہ رکھنے والے کابل دروگا اکتر خان نے گولیوں کا جواب گولیوں سے دیا تھا مگر اسی درمیان ان کے جسم میں ایک کے بعد ایک تین گولیاں لگی مگر سوال سلگے کہ کور پوائنٹ پر کھڑی پولیس کیا کر رہی تھی سنکر حیرانی ہوگی کہ بے گیر اکتھا کی دھاریوں نے خود کی جان کی پروہ کی تھی اور بدماشوں سے لوہا لیتے ایسائی اکتر خان کو اکیلا چھوڑ دیا تھا جہاں پرادیوں کی گولیوں کا جواب دیتے دیتے اکتر خان فرس پر شہید ہو گئے تھے دھرم آستھا وشواس سادھنا ان سب کے بیچ ایک ایسے بابا کا واس تھا جو ویوچاری نکلا جس نے بھولے بھکتوں کی وشواس کو پل پل زخمی کیا محلاؤں کی آبرو سے کھلوار کیا لیکن جب حوص کے بھوکے بن چکے بھیڑیے بابا کی کالی کہانی کیمرے میں اتاری گئی تو بارابنکی کی کوتوالی دیتا گاؤں حرائی میں اس تھے ماں کالی شکتی پیٹ میں ہڑکم مچ گیا تھا بابا راماشنکر تیواری اور فتانترک بابا اور فشکتی بابا اور سوامی پرمنند کی کالی کرتوتوں کا بھانڈا فوڑ ہونے کے بعد مانو آشرم میں بھوچال آ گیا تھا جو گرگے پاکھنڈی بابا کی سلطنت کو سمحالنے کا کام کر رہے تھے وہ گائیب ہو چکے تھے جو ہر اس ویروت کے سور کو دبانے کا مادہ رکھتے تھے وہ بھانڈا فوڑ ہونے کے بعد ایسے لا پتا ہوئے کہ ان کی خبر ہی نہیں لگی جس آشرم کے باہر اندھوشواس میں اندھے بھکتوں کا تانسہ لگتا تھا اس آشرم کے باہر تالہ جڑا ہوا ملا بابا پرمنند کی دبنگئی سے عزیزہ جو کہ بابا کے ڈرائیور نے بابا کی وحشی سادھنا کو زمانے کے سامنے رکھ دیا تھا جس نے پولیس ہی نہیں بلکہ کسویں صدی کے ہندوستان کے ان بھکتوں کی آنکھوں پر بندھی پٹی کو کھول کر رکھ دیا تھا جو بابا کی وحشیت کا شکار بن رہے تھے اولاد پانے کی چاہت میں ہیوانیت کا شکار بن رہے تھے یہاں تک کی پولیس والے بھی پاکھنڈی بابا کے بھکتی میں لین ہوا کرتے تھے جنہیں شیطان بابا کو پکڑنے کی ذمہ داری ملی اور آخرکار پاپی پرمنند کو گرفتار کر لیا گیا تو ابھی آپ نے دیکھا دل اور دماغ کو جھنجھوڑ دینے والی وعداتیں جس میں سادش اور فریب کا جال بن کر وحشیت کی داستاؤں کے لی گئے ہر حرف خون سے سنا تھا ہر ذہن دہشت سے بھر اٹھے تھے ایسی کچھ کہانیاں اور بھی ہیں چند اور کہانیوں کے ساتھ جتنے پنے اتنے خونی داستہ داستہ ایسی جس میں وحشیت بھری تھی عالم یہ تھا کہ اپنا خون اپنے رشتے کا بھی گلہ گھوٹنے سے باز نہیں آیا اٹھارہ جون دوہزار سولہ دن شنیوار کی شام زلہ میرٹ کے تھانہ نوچندی پولیس کی فون کی گھنٹی گھنگھنانی شروع ہوئی تو تھانے میں بیٹھی پولیس نے فوراں مکان نمبر 199 بٹا پانچ کی اور اپنا رکھ کیا مکان میں ہوئے ٹرپل مڈر ماملے نے پولیس کے پسینے چھڑا دیئے تھے دراصل یہ پورا ماملہ سیکس ریکٹ سے جڑا تھا پورے کمرے کا منظر بھائی آوا تھا اس گھٹنا میں سہرنپور میں تینات LIC کے برانچ منیجر چندر شیخر گپتہ کے ساتھ اس کی پتنی پونم اور ستائیس سال کی لڑکی ریا کی بھی حتیہ کی گئی تھی اس حملے میں حملہ وار نے سب سے زیادہ بھائیانک ماد ریا کو ہی دی تھی اور یہی کلوب پولیس جانچ کی سب سے اہم کڑی ثابت ہوا گھٹنا کو سلجھانے کے لیے پولیس نے فورنسیک ایکسپار اور ڈاگ سوائٹ کی بھی مدد لی تھی ریا کی موبائل نمبر کے ریکارڈ کو جب کھنگھالا گیا تو LIC مناجر کی پتنی کے نمبر بھی ملے پوشتاش ہوئی تو پتا چلا کہ ریا اور چند شیخر کی پتنی پونم کے ساتھ اس کے گھرے لوں رشتی تھی لیکن قتل کی وجہ ابھی بھی ساف نہیں ہوئی تھی موبائل فون ریکارڈ سے نکالے گئے ایک شخص سے بھی پولیس نے پوشتاش شروع کی تو ماملہ دھیرے دھیرے ساف ہوتا چلا گیا پولیس جانچ میں بتایا گیا یہ پورا ماملہ سیکس ریکٹ سے جڑا تھا جہاں پونم اور اس کے پتی ہی اس ریکٹ کے سنچالک تھے اور ریا سیکس ریکٹ کے حصے دار جبکہ موبائل پر بات کرنے والا شخص ریا کا آشک تھا اور اسی آشک نے سیکس ریکٹ کا پتا چلنے پر پوری گھٹنا کو انجام دیا تھا پہلے تو یہ ماملہ لوٹ پارٹ کے بعد ہتیا کا پرتیت ہو رہا تھا لیکن پولیس جانچ میں گھٹنا کی سچائی سامنے آ چکی تھی میڈیا کے سامنے بریلی کے درندے باپ کی گھنونی کرتوز سامنے آئے تو زمانہ سن رہ گیا کیونکہ اس گھٹنا نے ایک پریوار کے رشتے کو ہی کلنکت نہیں کیا بلکہ سماج میں موجود دھیڑیوں سے بھی آپ کو آگاہ کرتا ہے یوپی پولیس میں تانات سی بی سی آئی ڈی میں بطور کانسٹیبل چندرپال سنگھ کی یہ کہانی دل کو دہلا دینے والی تھی جس نے نہ صرف اپنی وردی کے دم پر مریادہ کی حدے لانگ دی بلکہ دو بیگناہوں کی ہستی بھی مٹا چکا تھا سب سے پہلے تو چندرپال نے اپنے بیٹے شیوم کی ہتیا اس لے کر دی کیونکہ اس معصوم نے اپنے پیدا کے نفاک رشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا اس ہتیا کو زمانے سے چھپانے کیلئے ایک باپ نے بیٹے کی موت کو سوسائٹ قرار دیا تھا اس گھٹنا کے بعد بھی اس کے جسم کی بھوک نہیں مٹی اسی کڑی میں چندرپال کی بیوی کو بھی اس کی اصلیت سے واسطہ پڑا تو اس کا بھی انجام وہی ہوا جو شیوم کے ساتھ ہوا تھا لیکن چندرپال اسی بیچ ایک بہت بڑی بھول کرتا گیا جو اس کے گناہوں کا کالا چٹھا ثابت ہوا اس نے اپنی بیوی اور بیٹے کی ہتیا کی ایک سو چالیس محلاؤں کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کیے اور باقاعدہ چندرپال نے بہی خاتا کے طور پر لکھا پوری گھٹنا کا کالا چٹھا اس وقت اجاگر ہوا جب چندرپال کی ڈائری اس کی بیٹی کے ہاتھ لگی لیکن ایک پاک رشتہ اس پل کلنکت ہوا تھا جب پتہ نے ہی بیٹی کی آبرو روند ڈالی تھی جس کے بعد چندرپال کی بیٹی نے اس کے گناہوں کی لمبی فہرس پولیس کو سونپ دی اور اوپی چندرپال ان دنوں سلاکھوں کے پیچھے اپنی زندگی کاٹ رہا ہے دلی سے تقریبا 65 کلومیٹر دور بلن شہر کی وہ واردار آج بھی سبھی لوگوں کے ذہن میں برخرار ہے نوڑا سے اپنی دادی کی تیرہویں میں شاہزہاں پور جا رہا پورا پریوار اس وقت مشکلوں سے گھر گیا تھا جب کار سوار پریوار NH91 بلن شہر پہنچنے والا تھا اندھری رات میں رفتار سے لبریس کار شاہزہاں پور کی اور جا رہی تھی تب ہی اچانک ایسا لگا کہ کار کا کچھ حصہ ٹوٹ کر بکھر گیا ہو پسو پیش میں فسے کار سوار ڈرائیور نے جیسے ہی اپنی کار روکی اسی وقت داک لگایا نیشنل ہائیوے کے لٹیروں نے اس پریوار پر حملہ کر دیا پہلے تو بدماشوں نے لوٹ پارٹ کی لیکن بعد میں ان درندوں نے کار میں بیٹھی نوالک لڑکی اور اس کی ماں کو اپنا نشانہ بنایا اور پورے پریوار کو گھسیٹتے ہوئے نیشنل ہائیوے سڑک کے پاس خیت ملے گئے جہاں ان درندوں نے سبھی لوگوں کو پہلے تو بندھک بنایا اور پھر وہی شراب پی کرنا والک بچی اور اس کی ماں کے ساتھ گینگریپ کی گھٹنا کو انجام دیا تھا اس پورے گھٹنا میں پولس کی لپروہی بھی دیکھی گئی سرکار کی کرکری ہونے کے بعد سی ام اخلیش یادو کے نردیش پر کئی پولس کرمیوں پر اس گھٹنا کی گاغ گری حالانکہ میڈیا میں اس خبر کے لگتار شائع رہنے کے کاران سرکار نے بھی پورے معاملے میں تطپرتہ دکھائے اور لوٹ اور گینگریپ کے سبھی آروپیوں کو گرفتار کر لیا گیا بلند شہر گینگریپ کی گھٹنا نے نہ صرف دیش بھر میں سنسنی فیلا دی تھی بلکہ انٹرنیشنل میڈیا میں بھی اس خبر نے اپنی جگہ بنائی تھی آٹھ اگست دوہدار سولہ کی شام رازدھانی لکناؤں کی تھانہ گاجیپوری علاقے کے رہنے والے پیشے سے جل نگم میں بطور سیکشن آفیسر کے پت پرتہنار عبدالسلیم فریدی کی گمشودگی سے رازدھانی پولیس حلکان تھی جہاں فریدی کے پریوار سے کڈنیپوروں نے فیروتی مانگی عبدالسلیم کی سلامتی کو لے کر پریوار نے کڈنیپوروں کے کہنے کے مطابق فیروتی کی دس لاکھ رکم کو آن لائن جمع کر دیا اور دوسری طرف رازدھانی پولیس نے سلیم کے موبائل کو سربلانس پر لگا دیا جسے اس بات کی پشتی ہوئی کہ سلیم کو کڈنیپور الہاباد لے کر گئے تھے رازدھانی پولیس الہاباد پہنچ چکی تھی جہاں آگوہ عبدالسلیم کی سخشل برامدگی ہوئی جنہیں لکنو روانہ کر دیا گیا لیکن تب ہی دس اگز دوہزار سولہ کی اہل سبح الہاباد کے ہنڈیا اور اتراما علاقے میں گمنام یوک اور یوتی کی خون سے سنی لاشے مل اور کچھ دوری پر خون سے سنی ایک سکورپیو جسے کچھ ایسے دستاویز پڑے تھی جسے مرنے والے یوک اور یوتی کے شناکت ہوئی جو عبدالسلیم کے ہی کٹناپرز تھی اسی کڑی میں پولیس نے عبدالسلیم سے مجید پوشتاش کی تو اس کے پریم پرسند کی بات سامنے آئے اور ساتھ ہی کٹناپنگ کی کڑیاں سلشتی چلی گئی کار سوار کٹناپرز نے ایک دوسرے کی موت کی یوچنا بنائی تھی کٹناپرز سندیپ سوچ رہا تھا کہ اس کا ساتھ ہی عمران اس کے کہہ مطابق اس کی پریمیکہ کی ہتیا کرے گا پریمیکہ نیتو سوچ رہی تھی کہ آپ نے تھے انجینئر کا مرڈر ہوگا اور تیسری طرف سندیپ کو مارنے کی عمران نے یوچنا بنائی تھی یعنی کٹناپرز ایک دوسرے کے دشمن بنے ایک ہی کار میں سوار تھے جو ایک دوسرے کی خونی یوچنا سے انجان تھے واردات والی شام پہلے نیتو کا مرڈر ہوا پھر خود سے وعدہ کر چکے عمران نے سندیپ کو چاکو سے گوت کر مات کے گھاٹ اتھارا وعدے کے مطابق عمران نے اگوہ عبدالسلیم فریدی کو بائزت چھوڑ دیا کیونکہ اسے پیسہ مل چکا تھا اور اب باریک ہی وعدے کے پک کے قاتل عمران اور جتیش کی گرفتاری کی ان کا ایک اسپا سے لوکیشن ملا اور لکناؤ ائرپورٹ سے انہیں دبوش لیا گیا 11 اگس 2016 کی شام خوف کی دستک سے زلاغاز عباد اس وقت حلکان ہو اٹھا جب بھی سڑک پر کافلے کے ساتھ کار سوار بیجے پی نیتا بریجپال تیوتیا کو ٹارگٹ بنایا گیا تھا گریہ منتری راجنات سنگھ کے بہت قریبی بیجے پی نیتا بریجپال تیوتیا کو ساجش کے تحت نشانہ بنایا گیا جن پر اپرادیوں نے ایک اے فورٹی سیون سے گولیاں داگی تھی تابر توڑ سو راؤنڈ فائرنگ کی آواز سے زلاغاز عباد کانپ اٹھا تھا ہائیوے سے سٹے مرادنگر علاقے سے ہو کر گزرنے والی راولی روڈ پر ہر کم مچا تھا بیجے پی نیتا بریجپال تیوتیا کسی شوک سماروح سے واپس لوٹ رہے تھی ان کی ایسیوگی راولی روڈ کے قریب پہنچی ہی تھی کہ گھات لگایا پرچنو اور پالیس میں سوار اپرادیوں نے ہر طرف سے گھیر لیا جہاں آننفانن میں تیوتیا کو ہسپیٹلائز کروایا گیا جہاں تیوتیا کی ڈرائیور اور انگر اکشکوں کو سمجھنے کا موقع نہیں ملا ان پر تابرتو اور فائرنگ کی گئے آننفانن میں تیوتیا کو ہسپیٹلائز کروایا گیا اس خوفناک گولی باری کی گون سوبے کی رازہانی ہی نہیں بلکہ دلی تک سنائی پڑی دباؤ یوپی پولیس پر تھا کیونکہ سوبے میں گیارہ سال بار بھی سڑک پر ایک اے فوٹی سیون سے گولیاں داگی گئی تھی پولیس کے آلاف سروں کی مستہدی بڑھی تھی کئی ٹیموں کا گٹھن ہو چکا تھا جہاں پولیس نے تیوتیا کی گونہگاروں کو آریسٹ کیا اور پھر جو بدلے کی کہانی سامنے آئے باہن سوریش دیوان کے انکاؤنٹر کے بعد اس کا بیٹا منیش سترہ سال سے بدلے کی آگ میں جل رہا تھا جو تیوتیا سے خونی بدلہ لینے کی چھان چکا تھا لیکن اس کے منصوبوں پر پانی پھر گیا پولیس نے ایک ایک کر کے منیش اور منوز سمیش سبھی حملہوروں کو آریسٹ کر لیا مات سے پہلے بنایا گیا ایک وائرل ہو رہے ویڈیو نے پورے دیش میں تہلکہ مچا دیا تھا ٹرین کے اندر بنایا گیا ویڈیو میں ایک لڑکی نے اپنے ہی پریوار والوں پر حتیہ کرنے کی ساجش کا الزام لگاتی تھے لیکن بدقسمتی سے یہ ویڈیو اس کی مات کے بعد میڈیا تک پہنچی زلاحاترس کے تھانان سکندرہ راؤ کی رہنے والی ماشقہ سوامی کم وقت میں بہت کچھ کہنا چاہتی تھی کہ شاید اس کے پاس اس قدم کے سوائر کوئی چارہ نہ تھا کیونکہ سوامی سمجھ چکی تھی کہ اس کے والد اور بھائی ہی اس کی حتیہ کرنا چاہتے تھے وجہ تھا سوامی کا پریم پرسند یوں تو سوامی کا پورا پریوار ممبئی میں رہتا تھا ممبئی میں ہی سوامی اپنا دل امران نام کے شخص سے لگا چکی تھی پریم پرسند کا یہ ماملہ مذہبی نہیں تھا لیکن پریوار کو سوامی کی یہ دل لگی اتنی چک گئی کہ اس کے بھائی اور پٹا نے ہی اس کی حتیہ کی خونے سادش رچٹا لے پورے ماملے میں ویڈیو میں دیکھ رہی ہی لڑکی سوامی کو اس کے گھر والوں نے اپنے پشتینی گھر ہاتھرس لے کر پہنچے جہاں اس کی بیرہمی سے حتیہ کی گئی اور لاش کو گھر کی دہلیز کے باہر دفن کر دیا گیا اس گھٹنا کے بعد سوامی کا یہ ویڈیو سوسل سائٹ پر وائرل ہوا تھا جس کے بعد ہاتھرس پولیس پرشاسن کا پورا عملہ سوامی کی پشتینی گھر کی اور دور پڑا تھا جہاں اس کی لاش کو قبر سے نکالا گیا اور آگے کی کیاروائی کی گئی اس گھٹنا میں شامل پریوار کے سب ہی لوگوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے آنر کلنگ کے اس ماملے کو سال کے سب سے ہورور مرن میں سے ایک بتایا جا رہا ہے سال دو ہزار سولہ کے اگست مہینے میں دلی سے سٹے گریڈے نوڑا کی رہنے والی ماشکہ پرتی نے جب اپنے ہی پریوار کے خلاف خون ہی سازش رچی تو ایک ساتھ پانچ لوگوں کے مارے جانے کی خبر سے محبت کرنے والوں کی ہی نہیں بلکہ زمانے کی روح کام پھٹھی تھی عشق کی آنچ میں ماشکہ پرتی نے اپنے پٹا ماں مامی ڈرائیور اور تانترک کو گلن شہر کے گنگ نہر میں دھکتا دے کر مار دیا تھا جہاں بلن شہر کے گنگ نہر سے قاتل پرتی کے ماں باپ ماں بی کی لاش ملی کافی دنوں بعد تانترک کی بھی لاش ملی لیکن ڈرائیور کی لاش کا اب تک پتہ نہیں چل پایا جہاں پرتی نے ایک سازش کا خاکہ تیار کیا تھا خود پر بھوت پریت کے حاوی ہونے کی جھوٹی کہانی سنائی تھی جہاں پرتی کی منگڑھند کہانی سن کر اس کے پریوار نے اس کے لاش کیلئے بنایوں کا رک کیا تھا جہاں پیر بابا کی مزار پر پرتی کو جھاڑا فکا جاتا تھا لیکن اس علاج سے پرے تو جس شادی شدہ آشک مشید کی آشکی میں پرتی جنونی بن چکی تھی جس نے گیٹر نویڈا سے لے کر بنایوں سے لے کر بولن شہر تک آشک مشید کے سمپرک میں رہی وہ اپنی محبت کو حاصل کرنے کے لیے آٹھ لوگوں کے خون کی تیاری کر چکی تھی اور دوسری طرف پرتی کے عشق میں اندھا بنا وہ آشک مشید تھا جو اپنے پیار کے لیے پیار کے کھل کو مٹانے کی سٹی کی یوجنا بنا چکا تھا جنہوں نے جوس میں نشیلہ پدارت ملا دیا جوس کو پینے والے بے ہوش ہوئے تو علاج کا حوالہ دے کر پانچ لوگوں کی جل سمادھی بنا دی گئے لیکن خوش قسمتی پرتی کے بھائی بھاوی اور ماما کی جو واردات والی راہ مزار میں ہی رک گئے تھے ورنہ ان کی بھی موت تیہ تھی آشکی کی آنش میں سنگم نگری میں اپنے آشک کے ساتھ دووش لی گئی رازدھانی دہرادون کے وی وی آئی پی راجپور روڈ پر اس تھے آجنٹا کانٹینینٹل میں 21 دسمبر کی شام سنسنی کا سبب بنی ایک خوف سے بھر دینے والی تصویر سامنے آئے تو رازدھانی دہرادون پولیس حبر تبر کی حارت میں پہنچ گئی تھے آجنٹا ہوتل کے کمرہ نمبر 305 میں دھو لاشے ملی تھے جو رشتے میں سگے بھائی بہن تھے کمرہ نمبر 305 کا فرش خون سے تر بطر تھا رازدھانی دہرادون پولیس نے شروعاتی کاروائی کے دوران ماملہ مردر سے جوڑ کر دیکھا لیکن ساکش اور سبوتوں کے ادھار پر جب کیس کی گتھی سل جائی گئی تو اسی رات ماملے میں اکھلا دینے والی سچائی اجاگر ہو چکی تھی جہاں کسی گیر کی بھومی کا سامنے نہیں تھی بلکہ ڈپریشن کے شکار بھائی آلوک گوتم نے پہلے اپنی بہن آنامی کا گوتم کی بادروم ٹوول سے گلہ گھوٹا پھر خود پر شاکو سے برہم وار کر اپنی ہستی مٹالی تھی ان سب کے پیچھے آلوک کی ماں کی بیوقت موت اہم وجہ تھی جہاں کینسر پیڑت ماں کی بیوقت موت سے آلوک آہت تھا جس نے اپنی ائر فورس میں ناکری لگنے کی جھوٹی کہانی سنائے اسی جھوٹی خوشی کو ثابت کرنے کے لیے آلوک نے فرضی بینک ٹرانجیکشن کا سہارا لیا پریوار کو ستنا سے دہرہ دون گھومانے لیا اور پتا کو دوسرے ہوتل میں چھوڑ کر آجنتہ ہوتل میں کمرہ بک کر کے خونی کہانی لکھ جالی جہاں اپنے بچوں کی بیوقت موت کو دیکھ کر پتا کی آنکھیں بھرائیں مرڈر کے بعد سوسائٹ کی اس واردات نے پورے اترہ کھن کو ہلا کر رکھ دیا تھا تو یہ تھی سال دوہزار سولہ کی سولہ بڑی وارداتیں سال دوہزار سترہ وقت کی دہلیش پر ہے اور انہونی کسی نہ کسی صورت میں آپ کی دہلیش پر دستک دے سکتی ہیں نئے سال میں ہماری بس آپ سے ایک گجارش ہے سترک رہیے سرکشت رہیے تو اسی کے ساتھ سمچار پلس کی ٹیم کی اور سے آپ سب کو نئے سال کی دھیر ساری شبک کامنا ہے اور امید کہ نئے سال میں نہ گنہ کا نام ہوگا اور نہ ہی گنہ گار کا نمسکار